ڈی سی ملتان کا سٹوڈنٹ ڈسپنسر کو مبعینا تھپڑ مارنے کا معاملہ ڈاکٹر نرسز پیرا مجلی سٹاف سراف احتجاج ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف کاروائی عمل ملائے جائے کاروائی نہ کی گئی تو کل ہرطال کر دیں گے مظاہرین کی دھمکی تین ماہ مکمل ہوتے ہی بجلی سارفین کے لیے بڑی خبر دو سو یونٹ اسٹمال کے نیوالے سارفین کو پراہم کردہ ریلیف ختم بنیادی ٹیریف بھی یونٹ سات روپے بارہ پیسے تک بڑھ جائے گا عام آدمی کا معاشر قتل کیا جا رہا ہے شہری حکومت سنالا دو یونٹ ڈال کر گیارہ سو اکیس روپے کا بل بھیج دیا ٹی ڈی سی پی ویجنل آفیس بہاولپور کا کنیکشن ڈیڑھ ماس سے منقطع تھا یونٹ کس قانون کے تحت ڈالے گئے حکام کا سوال آور بلنگ کا مسئلہ درپیش ہے میپ کو حکام کا احترام بہاولپور میں ڈینگی کی یہ لگا ہے چار افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیح تین اسلامباد ایک کراچی ٹرابل ہسٹری کا کیس شامل چوبیس گھنٹے میں مختلف اسفتالوں میں چودہ مشتبہ مریض ریپورٹ ڈینگی متاثرین کی تعداد اصیب ہو گئی صوبے کے سکولوں کو چالیس ہزار سینئے اساسا کی کمی کا سامنا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمی پوری کرنے کے لیے کام شروع کر دیا پچیس ہزار سے زائد ایسسٹی اصادسہ کو ہائر سکولوں میں بھیجا جائے گا سرکاری سکولوں میں اینٹری اصادسہ کی بھرتی مہانہ اکتیس ہزار روپے مواقضہ ادا کیا جائے گا انٹرنشپ کا دورانیا چھ ماہ ہوگا ڈیر سو منتخب سکولوں کو انٹرنی ٹیچرز دیے جائیں گے ایڈوکیشن آتھارٹی سے تفصیلات طرف ملتان کے سرکارے سکولوں کو این ایس پی پرنس جاری نہ ہو سکے سکول بیس ایسسمنٹ ٹیسٹ انصداوی دینگی کے حوالے سے مہم بھی متاثر پہلے مرحلے میں صرف دس لاکھ روپے پرنس جاری ہوئے تھے اساتذہ کی تائیناتی ممکن نہ ہو سکی بچوں کی تعداد زیادہ مگر اساتذہ کا فقدان گورنمنٹ اسوسییٹ کومنس کالیج رحیم یار خان میں صرف ایک استاد خان بیلا اور ظاہر پیر کے کالیج میں صرف دو اساتذہ ہیں سی ایو ایڈوکیشن بہاولگر کی آسامی ایک مات سے خالی ڈی ایو ایلیمنٹری مردانہ کی آسامی بھی خالی ہے تینوں تحصیلوں میں ڈی پی ایڈوکیشن آفیسرز کا اضافی چارج تائیناتی نہ ہونے سے کالکردگی بھی متاثر وزیراعہ پنجاب نے ایک اور وعدہ پودا کر دیا طلبہ کے لیے سکالرشپ پروگرام کی ریجسٹریشن چروع سالانہ تیس ہزار طلبہ کو سکالرشپ دیا جائے گا آج سال میں ایک سو تیس عرب روپے کے وزائی بھی دیا جائیں گے مزامین کے مطابق پریکٹیکل لیبز کا سامان مہایا کیا جائے تعلیمی اداروں میں پریکٹیکل کے پریڈ لازمی مقرر کیے جائیں امید بار پریکٹیکل کو بھی خود تیار کریں پریکٹیکل امتحانات پارے تعلیمی ووٹ ملتان میں ہدایات چاری کر دیں سونے کی قیمت میں ازار چڑھاؤ چوبیس گھنٹے میں سونہ دو ہزار روپے فی طولہ سستا چوبیس کے رات سونہ دو لاکھ بیاسی ہزار روپے فی طولہ بائیس کے رات سونہ دو لاکھ ساڑھے اتھاون ہزار روپے فی طولہ ہو گیا میاں والی میں موسیٰ والی ریلوے پھاتک ڈیٹھ سال سے بن اہلِ علاقوں کو مشکلات کا سامنا کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے زلہ کونسل اور میونسپل کمیٹی پیپلا عظیمداری قبول کرنے کو تیار نہیں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سفر کرنا دشوار فوٹ عباس کو حارون عباس سے ملانے والی سڑک دف سانس سے خصہار ایمیجنسی کی صورت میں مریضوں کو ہسپتال میں منتقل کرنا مشکل بھرے والا میں بی آئی ایس پی کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم قائد آزم سٹیڈیم میں رقوم کے حصول کے لیے خواتین کا رش بغیر کسی کٹوٹی کے رقم ادا کی جا رہی ہے انچارج کا دعویٰ انٹی کرپشن اور میکمہ سہت کی نیو ملتان میں کاروائی مسلوقہ سرکاری ادنیاں نیجی ہسپتال سے برامت میڈ بائٹ نے غیر قانونی طور پر ہسپتال بنا رکھا تھا شہر اور ایک ملازم گرفتار چیئرمن سینٹ کی ملتان کے علاقے رضا بات سوکامت ڈاکٹر محمد اتھر کی والدہ کی وفاق پر اصحاری تازیت دریسنا چیئرمن سینٹ سے ایڈیشنل چیف سیکرٹی جنوبی پنجاب کی ملاقات تعمیر و ترقی کے سفر کو تیز کیا جائیں یوسف رزا گلان کی گفتگو پنجاب خوشان پروگرام کے تہر سڑکوں کی بہالی چوٹی اور جھوک اتھرہ روڈز کی اثر انو تعمیر کا کام شروع دونوں سڑکوں کی تعمیر پر ستاون کروڑ روپے کی لاغت آئے گی کام نو ماں میں مکمل کیا جائے گا آگ برجانے کے لیے آلات نہ رکھنے والوں کی شامت میکمی سیبل ڈیفرنس ملتان نے کاروائیاں تیز کر دی تیرہ سے زائد دکانوں کا چالان آپ کو نوٹسز جاری بلا تفریق کاروائیاں جارے رکھنے کا آزم گرین ٹریکٹر سکیم کے تحر درخواستوں کی وصولی بہاوت پور ڈیویجن کے کسانوں کو تیرہ سو تراسی ٹریکٹر دیے جائیں گے ہر ٹریکٹر پر دس لاکھ روپے کی سبزدی دی جائے گی دس اکتوبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی نو نحالوں کو بیمانیوں سے پاک رکھنے کا آزم ڈی سی خانوال نے حفاظ سے قطرے پلا کر مہم کا اتطاق کر دیا ظلہ بھر میں سترہ ہزار بچوں کو حفاظ سے ٹیکے لگا جائیں گے یونین کانسل کے سطح پر کیمپ لگا گئے ہیں کوئی بھی بچہ حفاظتی ٹیکوں سے محروم نہ رہے دی جی خان میں کل سے بیگ کیچپ مہم کا آغاز ہوگا مہم یقم سے اکتیس اکتوبر تک جاری رہے گی دو سال سے کم عمر بچوں کا حد افیق لاکھ سیس ہزار ہے سپریم کورٹ بارک کے الیکشن سیارسی سرگرمی اجاری آج سے پانچ اکتوبر تک کاغذات نامزد کے وصول کیے جائیں گے پلتان دو سو چھوہتر بہاورپور میں ووٹرز کی تعداد ایک سو گیارہ ہے سپریم کورٹ نے لیس جاری کر دی آئر پاک انگلین ٹیسٹ سیریز آئر آن لائن ٹکچ کی فروغ آج سے شروع فیسیکل ٹکٹو کی فروغ چار اکتوبر سے شروع ہوگی پہلا میچ سات سے گیارہ دوسرا پندرہ سے انیس اکتوبر تک ہوگا دونوں ٹیمیں دو اکتوبر کو بلتان پہنچیں گی سیکیورٹی پلینگ دیار